موسیقی ہمارا منچور ملک میں قانون کی حکمرانی اور فلاحی ریاست کا قیام ہے کرپچن سے ملک غریب ہوتے ہیں وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں سیاست میں آنے کا مقصد ملک کو کرپ حکمرانوں سے نجات دلانا تھا جو ملک طاقتور لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں نہ نہ سکیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں اسطیفوں لوگ مارچ اور عدم اعتماد کی باتیں سن کر عوام تنگ آ چکے ہیں اوپوزیشن جماعتوں کا ہر شوشہ ناکام رہا ہے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں اوپوزیشن اکٹھی ہو کر بھی وزیراعظم عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی اوپوزیشن کے خواب و خیال کے مہر تعمیر ہونے سے پہلے زمی بوس ہو رہے ترجمان پنجاب حکومت حسان حمر کہتے ہیں اوپوزیشن کے کیمپوں میں مایوسی کے گہرے سیاہ بادل منڈرا رہے ہیں اوپوزیشن کو آئندہ الیکشن میں واضح شکست نظر آ رہی ہے کرونا وائرس میں مزید 47 افراد جھمبہ کمبات کی تعداد 39,648 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسیز کی تعداد 14,474,773 ہو گئی ملک میں 24 گھٹوں کے دوران مصبت کیسیز کی شراح ساتھ اشاریہ ایک فیصد نکار کی گئی نوڈرا میں افسوسناک واقعہ پیش آیا گھرندہ صفت ملزیم اکرام نے پانچ سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا تھانہ سندر پولیس کی بروقت کاروائے ملزیم کو گرفتار کر لیا ڈی پی او عبدالروف بابر کہتے ہیں معصوم بچوں سے زیادتی کے ملزیمان ریاض کے مستحق نہیں ڈی جی ریسکیو پنجاب کا فائر اینڈ ریسکیو اپریشن کی جگہ کا دوڑا ڈیسٹک اپیسر قصور انجینئر سلطان محمود نے اپریشنل بریفنگ دی آتش زدگی کے باعث جھلس کر دو افراد جھاں بک پندرہ زخمی ہوئے گیارہ فائر بہیٹل آگ بجھانے میں پسروفی عمل ہیں موسیقی ہیڈلیز آپ نے جانری بلیٹن کا بقاعدہ آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ ہمارا منشور ملک میں قانون کی حکمرانی اور فلاحی ریاست کا قیام ہے کرپشن سے ملک غریب ہوتے ہیں سیاست میں آنے کا مقصد ملک کو کرپ حکمرانوں سے نجات دلانا تھا جو ملک طاقتور لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں نہ لاسکے وہ تباہ ہوتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ بائیس سال جدو جہود کے بعد وزارتی عزمہ کے منصف پر فائز ہوا ہوں امریکیوں نے افغانستان کی تاریخ پڑی ہی نہیں جو لوگ افغانوں کی تاریخ سے واقف ہیں وہ یہ اقدام نہ کرتے جو امریکیوں نے کیا ہے میں پہلے دل سے افغانستان کے فوجی حلقہ مخالف تھا امریکہ کے افغانستان میں مقاصد واضح نہیں تھے اس سالہ بن لادن کے مارے جانے کے بعد ان کا مشن ختم ہو جانا چاہیے تھا اگر مقاصد واضح نہ ہو تو ناکامی ہوتی ہے افغانستان کے عوام غیر ملکی حکمران قبول نہیں کرتے افغان عوام آزاد خیاب لوگ ہیں وہ بیرونی حکمران کو نہیں مانتے حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ احتساب کا نعرہ لگانے والوں نے ملک کا بیڑا گھر کر دیا ہے جھوٹ پر جھوٹ گولنے سے عوام کا پیٹ نہیں بھرتا کمر کسلی اب حکمرانوں پر عدم اعتماد ہوگا پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی تحریک عدم اعتماد پہلے وفاق میں آئے گا یا صوبے میں آپ کو بتائیں کہ مسلم جنون کے راہنما حمزہ شہباز نے لاہور میں مولیا سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں چار سال میں کرپشن انڈیکس میں چودہ پوائنٹ سے زافہ ہوا عمران نیازی کو پتہ ہی نہیں چلتا جو پرچی پر لکھا آتا ہے وہ بول دیتے ہیں عمران نیازی کا بھی رو رو رہے تھے پرانے راد علاپ رہے تھے عمران نیازی کے جھوٹوں پر عوام کا پیٹ نہیں بھرتا آئی ایم ف کی شرط مان کر اعتمی قوت کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ عوام سے پچاس لاکھ گھروں اور ایک کروڑ نوکریوں کا جھوٹ بلا گیا اور ناظرین وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ اپوزیشن اکٹھی ہو کر بھی وزیراعظم عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی اپوزیشن جماعتوں کا ہر شوشہ ناکام رہا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں ملکی دولت لوٹنے والوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں اسطیفوں لوگ مارچ اور عدم اعتماد کی باتیں سن کر عوام تنگ آ چکے ہیں عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ اپوزیشن میں لوگ مارچ کرنے اسطیفے دینے اور عدم اعتماد لانے کی ہمت ہی نہیں ہے یہ لوگ صرف اپنے آپ کو میڈیا میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں عوام جان چکے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس فلاح اعامہ کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے خواب و خیال کے محل تعمیر ہونے سے پہلے ہی زمین بوف ہو گئے ہیں اپوزیشن کے کیمپوں میں مایوسی کے گہرے سیاہ بادن منڈلا رہے ہیں حسان خاور نے کہا کہ اپوزیشن نے ہر طرف سے ناکامی نامرادی اور مایوسی کے بعد نیا ڈراما رچانے کی کوشش کی اپوزیشن دوہزار تیس کے الیکشن میں شکست کے خوف سے متحد ہو رہی ہے انہیں اگلے الیکشن میں واضح شکست نظر آ رہی ہے اب حسان خاور کا کہنا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک سکے کے دو روح ہیں بلیٹن میں اب کچھ بات کریں عالمی وبا کرونا وائرس کی تو کرونا وائرس سے مزید سنتالیس افراج جانبہت ہو گئی جس کے بعد امباد کی تعداد انتیس ہزار چھ سو ارتالیس ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تذیب شدہ کیسز کی تعداد چودہ لاکھ چوہتر ہزار پجتر ہو گئی ملک میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مصبت کیسز کی شرعہ سات اشاریہ ایک سے صد ریکارڈ کی بھی ہے نیشنل کمانڈر اینڈ اپریشن سینٹر کے تازہ ترین اداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار نو سو چودہ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے تنجاب میں چار لاکھ بانوی ہزار چار سو نواسی سندھ میں پانچ لاکھ چپون ہزار نو سو نوے فیبر پکتنخواہ میں دو لاکھ چھ ہزار آٹھ سو اناسی بلوچستان میں چونتیس ہزار نو سو ستاون گلگت پلتستان میں گیارہ ہزار اٹھارہ اسلام آباد میں ایک لاکھ بتیس ہزار چار سو جبکہ ازاد کشمیر میں اکتالیس ہزار تین سو بیانس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں تلہار میں درگا پیر کرم الہی قادری کے پندرمی عرص مبارک کی تقریبات کا آغاز ہو گیا گدی نشین پیر محفوظ الہی قادری رکن سندھ اسمبلی میر الہ بخش تالپور پیر امجد شاہ ارفان تالپور مرتضہ جمالی اور دیگر نے درگا پر چاتھر چڑھا کر تقریبات کا باقاعدہ آغاز کیا ہے اس موقع پر عقیدت مندوں نے کسیر تعداد میں شرکت کی پیر امجد صدیقی اور دیگر کا کہنا تھا سندھ صحافیوں کی دھرتی ہے جہاں امن اور بھائی چارے کی فضاء قائم ہے حالیہ دہشتگردی میں شہید ہونے والے فوجی کے جوانوں کو خراجی تحسیم پیش کرتے ہیں ایمن نے انجینئر صابر احمد قائم خانی نے ترقیاتی کام دامنے کو ارسا کے روڈ کا دورہ کیا اس موقع پر علاقہ مکینوں نے صابر احمد قائم خانی کے پرجوش استقبال کیا اسی حوالے سے جانتے ہیں بیورو چیف حیدر آباد دانش شیخ کی اس ریپورٹ میں تونسل شریف میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بردار کی عدیت پر تونسل شریف میں سعود پنجاب سرکریٹ کا قیم پافیس قیم کر دیا گیا جہاں پر مختلف مقموں پر سرکریز روزانہ کی بنیاد پر بیٹھیں گے اور عوام کے مسائل براہ راست حل کریں گے اس حوالے سے سرکریز سعود پنجاب جعوید افتر محمود نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ سعود پنجاب جو سیکریٹریٹ ہے اس کا یہاں کیمپ آفیس یا ایک سابد آفیس کا قیام عثمان بوزار صاحب کے بہت بڑی علاقے کے لیے ایک ڈیویرمنٹ ہے سعود پنجاب سیکریٹریٹ کا پورا ایک ڈیوٹی روسٹر ایڈیشنر چیف سیکریٹری صاحب نے جاری کیا جس میں ہفتے کے تمام دنوں میں سیکریٹری صاحبان باولپور سے اور ملتان سے یہاں تونسہ آ کر آفیس کیا کریں گے جیسے کہ آج آپ نے دیکھا کہ سیکریٹری ایریگیشن اور سیکریٹری ایگریکلچر اور میں خود یہاں پر موجود ہوں اور لوگ اپنے اپلیکیشنز اپنے مسائل لے کر آ رہے ہیں ابھی چونکہ یہ بالکل اس کا آغاز ہوئے تو وقت کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ لوگوں میں اویرنیس بھی آئے گی ان کا کہنا تھا کہ ہمارے دروازے ہر وقت عوام کے لیے کھلے رہیں گے اس موقع پر سیکریٹری ایریگیشن انجینئر آمیر خٹا سیکریٹری زرادی دی جی رینجر سندھ میجر جنرل افتخار حسن چودری اور دیگر اہدہ داران نے دی جی رینجر سندھ کا استقبال کیا دی جی رینجر سندھ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روٹری کلپ کے ممبران کی سماجی خدمات کے شعبے میں اندرونے سندھ کے پسماندہ علاقوں میں انسانیت کی فلاہ و بہبود اور لوگوں کی میار زندگی کو بہتر بنانے کی کاویشیں قابل ستائش ہیں جس میں پانی کی شدید قلت کے پیش نظر سولرز کوئیں اور بالخصوص سہتیامہ کے لیے مفت طبی کیمز کا انعقاد شامل ہے ہم سب نے مل کر پاکستان میں بسنے والے عوام بالخصوص غریب اور نادار طبقے کی فلاہ کے لیے کردار ادا کرنا ہے اور آئندہ آنے والی نسلوں کو ایک خوشحال پاکستان دے بھیرہ نیشنل ہائی وی اینڈ موٹر وی پولیس سیکٹر ایم ٹو نورس کے جانب سے ہاتھ ہی وینڈ میں روڈ سیفٹی ورک شوک کا انعقاد کیا گیا جس میں موٹر وی پولیس افسران کے علاوہ دہاتی خواتین نے بھی شرکت کی ہے اپنے اس پیغام میں سیکٹر کمانڈر ایم ٹو نورس آشک حسین چوہان نے کہا کہ روڈ سیفٹی کی اگاہی مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے باشعور خواتین مذہب معاشرے کے قیام میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں پاکستان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ دیہاتوں میں آباد ہے موٹر وی پولیس کا ویزن ہے کہ دور دراز علاقوں میں بسنے والوں میں بھی روڈ سیفٹی کا پیغام پہنچایا جائے تقریب کے اختتام پر شرکت نے تحایف تقسیم کیے گئے گھاروں میں ختمی نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں جمعیت علماء اسلام صدق جرنل سیکرٹری مولانا راشد محمود سومرو علماء اکرام طلبہ سمیت بڑی تعداد میں جمعیت کے رہنماؤں اور کارکران نے شرکت کی ہے آپ کو بتائیں کہ مولانا راشد محمود سومرو نے کہا کہ ملک کے اندر صدارتی نظام کا نعرہ حکومت کی ناکامی کا نعرہ ہے جب عوام اپنی مرضی سے فیصلہ کرے گی تو ملک ٹھیک ہو جائے گا سیاست اور اقتدار سے مداخلت ختم ہونے تک ملک میں جمہوریت قائم نہیں ہوگی ان کا مزید کہنا تھا کہ سندھ صوفیوں کی پرعم دھرتی ہے یہاں پر مذہب اور قوم کے لوگوں پرعم طریقے سے رہتے ہیں سندھ کے اندر قومی مذہبی اور فرقہ واریت کی بنیاد پر جنگ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس کے باوجود سندھ کے لوگ پرعم رہے ہیں دیپاگ پور پاک پتن روڈ پر تیز رفتار ٹرک اور موٹر سائیکل میں تصادم ہوا حادثے میں موٹر سائیکل سوار شخص موکے پر جانپک ہو گیا ٹرک ڈرائیور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا واقعی کی طلاح ملتے ہی ریسکو اہلکار موکے پر پہنچ گئے ناش کو ضروری کاروائی کے لیے اسفتار منتقل کر دیا گیا ہے متوفی کی شناغت عبدالسطار کے نام سے ہوئی ہے جو نواہی گاؤں عملی موتی کا رہائی ہی تھا سجاول میں پیپلز پارٹی کارکنان کا اہم اجلاس ہوا جس کے صدار صوبائی صدر نصار کھوڑوں نے کی مزید جانتے ہیں گل شیر میر کیس ریکارٹ میں ستہیس فروری سے موجود وفا کی حکومت کے اقلاب پاکستان پیپلز پارٹی زلے سجاول کا اجلاس صوبائی صدر نصار آمند کھوڑوں کی صدارت میں ہوا جس میں ذلہ صدر پیپی معمد علی ملکانی پیپی ایمین ایاد علی شاہ شیرادی جکٹی اسپیکرسن ریانہ لگاری سمیت پیپی کے کارکنوں نے شرکت کی اس موقع پر نصار آمند کھوڑوں نے صافیوں سے گفتکو کرتے ہوئے کا ہم اپنے کارپر پاکستان پیپلز پارٹی عوان کو نہتہ نہیں چھوڑ سکتے عوان کو بیار اگلرگاہ نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں اس لیے ہم نے ستائیس تاریخ کا اعلان کیا تھا جس کے لیے ظاہر ہے بڑی بہت پیاری ضرور کرنی ہوتی ہے اور اس لیہاں سے ہم نے شروعات کی ہے پی ڈی ایم نے پوسپون میں شمیٹا ہوں انہوں نے وہ لانگ بات پوسپون کرکی عبران کو موقع دیا کہ بھی اور حکومت کرے اور اور ظلم ڈھائے چوبائی حکومت کو جتنے وسائل ملتے ہیں اس پر تنقید کرتے ہیں جہاں ہمارا حق ہے کہ ہمیں اتنا ملے ہیں یہ صوبائی حکومت کا عیس جو ہے کیا صوبائی حکومت کا بجلی صوبائی حکومت کی بہابرپور میں ڈیپٹی کمیشنر عرفان علی کارٹیا کی زیر صدارت تاہم اجلاس منقد ہوا جس میں دربار حضرت چنن پیر تحصیل یعظمان میں سلانہ اورس اور ثقافتی ملے کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے دیکھتے ہیں فضل جعوید خان کی ریپورٹ ڈیپٹی کمیشنر بھارپور میں ڈیپٹی کمیشنر عرفان علی کارٹیا کی زیر صدارت ڈیپٹی کمیشنر عرفان علی کارٹیا کی زیر صدارت تاہم اجلاس منقد ہوا جس میں دربار حضرت چنن پیر تحصیل یعظمان میں سلانہ اورس اور ثقافتی ملے کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا اس مقبع سلسٹر کمیشنر عزمان محمد طیب زونر ایڈمیسٹریٹر عقاب غلام عباس منیجر عقاب محمد فیاز سی او ہیلتھ ڈاکٹر محمد اقبال ڈی ایچو ڈاکٹر خالد چننر میکمہ پولیس زلہ کونس اور دیگر مطلقہ میکمہ پسران موجود تھے دربار حضرت چنن پیر پر سلانہ اورس اور ثقافتی ملے کے سلسل میں تمام انتظامات بہتر انداز میں مکمل کیا جائیں سکورٹی کے فل پروف اندازم میں سپائی سترائی اور پینے کے حساب پانی کی فرامی کو بھی یقینی بنے آ جائے ایڈمیسٹریٹر عقاب غلام عباس نے جلاز کو بدائے کے دبائے حضرت چنن پیر سی ازمان میں زہرین کی سہولت کے لیے اس سال میکمہ عقاب کی جانب سے دو عدد برامدہ جات مہا واشرون تعمیر کیے گئے ہیں جبکہ زہرین کے لیے ایک عدد کمپلیکس بھی تعمیر کے آخری مرائن میں ہے سی او ہلت ڈاٹر عمد اقبال نے بدائے کہ سلانہ اورس دربار حضرت چنن پیر کے موقع پر میکمہ سید کے جانب سے ہلتھ کمپی کم کیا جاتا ہے بھونگ کے نواحی علاقے سنمانیا میں لائف سٹاک اسپتال کا افتتاہ کر دیا گیا مرمان خصوصی صوبائے وزیر براہ لائف سٹاک سردار حسنین بہادرخان دریشق تھے دیکھتے ہیں ساہل بلوچ کے یہ ریکار سنمانی میں لائف سٹاک اسپتال کا افتتاہ کر دیا گیا ہے افتتاہی تقریب کا آغاز باقیدہ تلاوت کلام پاک سے کیا گیا اس موقع پر سردار شہر آزم خان مزاری اور صوبائے وزیر براہ لائف سٹاک سردار حسنین بہادرخان دریشق نے شرکہ سے گفتبو کرتے ہوئے کہا کہ سونمیانی اور اس کے گردوانوہ کے علاقے انتائی پسمندہ علاقہ ہے سونمیانی میں لائف سٹاک اسپتال کے قیام سے سونمیانی اور گردوانوہ کے لوگوں کو بہترین سہولتیں میسر ہوں گی جس طرح پروٹین فارمنگ کے شعبے میں لوگوں نے دلچسپی لے کر اس شعبے میں انقلاب برپا کیا اسی طرح یہاں کے باسیوں کو چاہیے کہ لائف سٹاک شعبے میں دلچسپی لے کر لائف سٹاک شعبے کو عروج دے انشاءاللہ لائف سٹاک شعبے کو عروج دینا اور اس شعبے سے منسلک لوگوں کو تمام سہولتیں فرام کرنا میرے اولی درجیات میں شامل آئے بعد ازاں ہسپتال کے عمارت میں فودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز بھی کر دیا افید آباد کے نواحی علاقہ سونیا نوالا میں پسند کے شادی کا انجام دلہن قتل دلہا نے اگواہ کا ڈراما رچا دیا چھے ماہ بعد مدزم کیسر نے پہلی بیوی کو قتل کر کے اگواہ کا ڈراما رچایا تھانہ ونے کی تارڑ پولیس نے گیارہ ماہ قبل اگواہ ہونے والی ربیہ بیوی کے اگواہ کا محمد حل کر لیا پولیس نے جدی ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا ہے دورانے تفتیش ملزم میں اطراف جرم بھی کر لیا ہے رینالہ خرد میں بھوک پیاس کی وجہ سے نوجوان بے ہوش ہو گیا خیبر میل سٹاپ ختم کرنے کے خلاف شہریوں نے بھوک ہرتال کیمپ لگایا تھا پچاس گھنٹے گزرنے کے باوجود کوئی بھی حکومتی نمائندہ عوام کی داد رسی کے لیے نہ پہنچ سکا تفصیلات چودری عمران کی اس ریپورٹ میں رینالہ خود بھوک ہرتال کیمپ میں بھوک پیاس کی وجہ سے میاں قلیم کی حالت بگڑ گئی جسے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر تحصیل ہیڈکوٹر حسبتال منتقل کر دیا اور اب اس کی حالت قطرے سے باہر بتائی جاتی ہے سیاسی سماجی شخصیات کی حسبتال آمند سید ندین مخصوط جعفری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ یہ دیکھنے ہرینالہ کے حق کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت حکومت کے مفادنے ہیں ناکس کاری کے مفادنے ہیں اس میں تمام طبقوں نے ہرینالہ خود کے سیاستانوں کی بے حسی کالم یہ ہے کہ اہمیہ قلیم کی عیادت کو کوئی بھی نہیں پہنچا صرف اسسٹرن کمیشنر کمر محمود اور پاکستان پیپس پارٹی زیلہ کرم نے انتخابی مہم کا آغاز کر کے ایک شمولیتی جلسے کا انعقاد کیا جس میں کثیر تعداد میں پارٹی کارکنان اور قبائلی امائیدین نے شرکت کی ہے تفصیلات پارچنار سے جاوید بنگش کی ریپورٹ میں پارچنار میں پیپس پارٹی کی صوبائی نائب صدر اور چیئر منسٹرنگ کمیٹی انڈسٹری ان پرڈکشن ساجد اس انتوری کی صدارت میں بلدیات اندہابات کے حوالے سے شمولیتی جلسی کا انعقاد کیا گیا جس میں زیلہ کرم کی تینیز تحصیلوں سے کثیر تعداد میں کارکنان اور قبائلی امائیدین نے شرکت کی شمولیتی جلسے سے حتاب کرتے ہوئے مقررینی کہاں کہ وہ موجودہ حکومت سے آجیز آ چکے ہیں اس موقع پر پاکستان پیپس پارٹی کی تحصیل میر کیلئی نمزد و مدوار جلائی صدر جلال حسین بنگش نے بلدیاتی الیکشن کیلئی بقاعدہ مہم کا آغاز کیا اور کہاں کہ پیپس پارٹی زلہ کرم کی جانب سے آج گرینڈ شمولیتی جلسے کے نکات کیا گیا تھا توری ہوس پر اچنار میں انشاءاللہ ہم پاکستان پیپس پارٹی زلہ کرم کی جانب سے تینوں سب ڈویجنوں میں برپور حسن لیں گے اور انشاءاللہ کمپیٹ کریں گے پیپس پارٹی کی صبائی نائب صدر ایمینی ساجد سینٹوری نے کہا کہ تبدیلی کی سنامی کا ڈراما پلاپ ہو گیا ہے قبائل ازلام پیپس پارٹی نے مثالی کام کیے ہیں انہوں نے کہا کہ عوام مہنگائی اور مزید تبدیلی سے پارشان ہے ممبر قوم اسمبلی اور پاکستان پیپس پارٹی کی صبائی نائب صدر نے پاکستان پیپس پارٹی کرم میں نئے شامل ہونی والی قبائل امیدین اور مسیحی برادری کی جوانوں کو علامتی ٹوپیا اور مپلر پہنائی جاوید بنگش کوہن ادیوز گیپ کو وابدہ وزیر آباد کے ریٹائر ہونے والے ملازمین کے عزاز میں زہرانے کا احتمام کیا گیا احوال بتا رہے ہیں ندیم عباس اپنی اس ریپورٹ میں ساتھ برس مکمل ہونے پر گیپ کو وابدہ سب ڈویزن نمبر وان کے تین ملازمین افتحار احمد باٹ میٹر انسپیکٹر افضال احمد لائن مین محمد افضال لائن فور مین اپنے عہدوں سے صبح دوش ہو گئے جن کے عزاز میں ساتھی ملازمین کی طرف سے زہرانہ دیا گیا اس موقع پر تقریب کی صدارت ایس ڈیو گیپ کو سلیم شاہد نے کی تقریب میں سینئر صحافی محمود احمد حان لوڈی چیرمن لیبر یونین محمد رمضان جانی فرح ندیم ایل ایس کمر آفتاب چیما اسلم گممن شہباز چیما امران باٹ میٹر انسپیکٹر محمد آمیر محمد الیاس اکیر حان اور دیگر بھی موجود تھے تقریب سے حطاب کرتے ہوئے ایس ڈیو سلیم شاہد نے کہا کہ نیک نیتی اور حلق خدا کی حدمت کے جذبے سے اپنی سروس مکمل کرنے والے ملازمین محمد کا قیمتی اصاصہ ہیں ساتھی ملازمین نے بھی ریٹائر ہونے والے ملازمین کو حراج تحسین پیش کیا اس موقع پر حاضرین کی مختلف خانوں سے توازو کی گئی بہترین انتظامات پر ریٹائر ہونے والے ملازمین استہار احمد بٹ اور دیگر نے افسران اور ساتھی ملازمین کا شکریہ ادا کیا کیمرامین اشفاق احمد کے ساتھ ندیم عباسلہ کوہ نور نیوز وزیر آباد ڈیپٹی کمیشنر حافظ آباد محمد عاصف رضا کی ہداک پر ایسسٹنٹ کمیشنر پینڈی بھٹیا مدسر ممتاز انیکشن ڈیپٹی کمیشنر نے خاد زکیرہ دوستوں کے خلاف کا روائے کرتے ہوئے گودام پر چھاپا مارا دس لاکھ سے زائد مالک کی چھ سو بوریاں یوریا خاد برامت کر کے گودام کو سیل کر دیا گیا جبکہ گودام مالک کو پچاس ہزار روپے جرمانہ آئیت کیا گیا ہے ایسسٹنٹ کمیشنر کا کہنا تھا کہ برامت کی جانے والی خاد کسانوں زمیداروں میں حکومتی مقرر کردہ نرخوں کے مطابق فروخت کی جائے گی اب آپ کو بتائیں کہ تھانہ صدر گجراوالا میں خاتون کے قتل کا معاملہ سٹی پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائیڈ سید حامد عابد نے فوری نوٹس لے کر ملزمان کے گرفتاری کا حکم دے دیا ہے ایس پی سیوالائن اسد الرحمان کی زیرے نگرانی پولیس ٹیم نے قاتل کو چند گھنٹوں میں ہی گرفتار کر لیا مقتولہ کا قاتل اس کا ہمسایہ احمد نکلا کیپٹن ریٹائیڈ سید حامد عابد کا کہنا ہے کہ درندہ صفت قاتل کو قانون کے مطابق سخت سے سخت صدا دلوائیں گے حرون آباد کے نواہی گاؤں ایک سو اٹھارہ سکس آرمی اسسٹنٹ کمیشنر کی قبضہ مافیا کے خلاف دبنگ کاروائیاں جاری ہیں لاکھ روپے مالیت کی سرکاری زمین واگزار کروالی کے ڈیپیٹی کمیشنر بہاول لگر کی حداد پر اسسٹنٹ کمیشنر فضل الرحمان بلوچ نے قبضہ مافیا کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے چونسٹھ لاکھ روپے مالیت کے دو اکڑ سرکاری زمین واگزار کروالی قبضہ مافیا کے خلاف اپیشنر میں اسسٹنٹ کمیشنر فضل الرحمان بلوچ سمیت ریوینی افسران نے بھی حصہ لیا اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر فضل الرحمان بلوچ کا کہنا تھا کہ قبضہ مافیا کے خلاف اپیشنر جاری رہے گا کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی چنیور شہر اور گردو نواب میں چوڑی ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ نارس کا گا ڈاکو نے بازار میں اسلحے کے زور پر لوٹ مار کی ڈاکو مندر بازار سے حاروم والی دکان سے ڈاکو روپے نقدی لے کر فرار ہو گئے دکاندار کا کہنا ہے کہ ڈاکو نے نئے نوٹوں کی کوپیاں اور نقدی اسلحے کے زور پر چھینی ہے سادی کا بات میں تا چوک پر گرز اڈے پر باثر افراد نے معمولی تلخ کلامی پر نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا متاثرہ نوجوان کا کہنا ہے کہ شر پسند اناثر نے دھاوہ بول کر تشدد کیا اور دکان کے شیشے بھی توڑ ڈالی ہیں مرسانے تھانا احمد پر لمبا میں کارروائی کے لیے درخواست دی ہے تحال مجزمان پولیس کی گرفت سے باہر ہیں متاثرہ شخص نے عالی حکام سے مرزمان کی گرفتاری کرنے اور مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے سابق وزیراعظم اور راہنما پاکستان بیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف اور جنرل سیکریٹری وسطی پنجاب حسن مرتزا کی پتوکی آمد سابق ایم پی ایچ اوگری امجد علی میوک کی رہاشگاہ پتوکی آمد پر پرتکا پاک استقبال کیا گیا ارازہ پرویز اشرف پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی حسن مرتزا نے پتوکی میں میڈیا سے گھتگو کرتے ہوئے کہا کہ ناہل پی ٹی آئی حکومت کو گھر بیج کر ہی دم لے گی ملک میں مہگائی اور بیروزگاری مسلسل بڑھ رہی ہے بڑھتے ہوئی مہگائی نے گریب عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے پی ٹی آئی حکومت نے عوام کو مہگائی کے سونامی کے سوا کچھ نہیں دیا لوگ مارک کی بھرپور طریقے سے تیاریاں ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی جلد برسرے اقتدار آ کر ملک کی بہرانوں کا خاتمہ کرے گی اور عوامی مشکلات کا ازالہ کرے گی پنجاب فوڈ آتھورٹی کا پولیس کے ہمراہ جالی دھودھ بنانے والی فیکٹری پر چھاپا سیکلو لیٹر تیار جالی دھودھ ضائع کر دیا گیا آپ کو بتائیں کہ کمالیا کے نواحی علاقے سات سو تین تیس گافبے کے نزدیک مارک چوک میں جالی دھودھ تیار کرنے والی فیکٹریوں پر پنجاب فوڈ آتھورٹی کا ڈی ایس پی عبدالصمور کی قیادت میں پولیس کی بھاری نفلی کے ہمراہ چھاپا مارا گیا جالی دھودھ تیار کرنے والی فیکٹری سے بڑی تعداد میں تیار جالی دھودھ اور اس کی تیاری میں استعمال ہونے والا خطرناک کیمیکل برامد ہوا پولیس نے موقع پر چار ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا پنجاب فوڈ آتھورٹی کا کہنا ہے کہ ملاوٹ مافیا کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی موسیقی اسی بارے میں مزید جانیں گے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے نمائندے مبشر علی مبشر علی جنجوا بتائیے گا کیا معاملہ آئی ہے دیکھیں یہ اسٹل سرکل کے دریجن ہے مکلور روڈ وہاں سے آگے ان کے ساب دریجن بنتی ہے رائل پارٹ یہاں پر جو فیڈر انچارج ہے لائن سپیلنٹ ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر فالٹ آئے تو اس فالٹ کو ٹینڈ کر کے متعلقہ آفیسر ایس ڈیو کو بتائے اس فالٹ کو کمپلیٹ کر کے صحیح کرے یا اگر ٹرانس آدمر میں فالٹ آئے تو اس کو رپلیس کرے لائن سپیلنٹ کو پتا ہی نہیں ایس ڈیو کو پتا ہی نہیں اور انہوں نے سلک بینک کا جو ٹرانس آدمر ہے چینز کر دیا متعلقہ دوسرے جو لائن سپیلنٹ ہے جس کا فیڈر بنتا ہی نہیں ہے اس پر اس نے اپنے یہ لہار پر رجوع کیا ہے ایل ایس نے ساتھ وہاں پہ دو مجھوئے بے ایس ڈیو ہے اس کے نالج میں بھی نہیں ہے کام کس نے کیا ہے کام کون کروارا ہے یہ کوئی پتا نہیں ہے سلک بینک اپنی جگہ پہ رونا رو رہا ہے اور متعلقہ لینس اپنا رونا رو رہا ہے بھی میرا ٹرانس آدمر جو تھا وہ چوری ہو گیا ہے جبکہ سلک بینک کا کہنا ہے کہ میں نے اپنا یہ ٹرانس آدمر آپ کے ہی کسی اہل کار سے لے کے وہاں پہ لگا ہے جبکہ ایس ڈیو نے ایکس ڈیو جو متعلقہ وہاں پہ انہوں نے ایک چھٹی لکھ کے اپنا جو کوٹہ وہ مکمل کر رہے ہیں اور ایس ڈیو اور ایل ایس اس کی جواب پہ ہی دے رہے ہیں سلک بینک کا جو ٹرانس آدمر ہے سوٹ کلو وات کا وہ ہم نے چینج نہیں کیا جی جی مبشہ رہنی آپ ہمیں تفصیلات سے اگرہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ اکارہ میں جگہ جگہ کورا کرکٹ کے ڈھیر نے صفائی کے دعووں کی قلعہ کھول دی زلعی انتظامیہ اور میونسپل کورپریشن کے مبینہ غفلت سے اکارہ میں جگہ جگہ گندری کے ڈھیر لگ گئے ہیں تافون اٹھنے سے شہری شدید عذیت کا شکار ہیں جس کی وجہ سے بیماریاں پھیلنے کا بھی خطشہ ہے عوام کا کہنا ہے کہ متعدد بار میونسپل کورپریشن اور زلعی انتظامیہ کو درخواستیں دی جس پر تحال کوئی شنوائی نہ ہو سکی شہریوں نالہ حکام سے غفلت برتنے والے افسران کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ گندگی کو اٹھا کر سار سترہ شہر بنایا جائے تاکہ شہریوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھا جا سکے ڈیپٹی کمیشنر لاہور عمر شیر چٹھا نے گرین ٹاؤن میں جاری ترقیاتی سکیموں کا جائزہ لینے کے لیے علاقے کا دورہ کیا ہے ڈی سی لاہور نے میٹیریل اور مشینری کا جائزہ لیا اسی ملین کی لازت سے علاقے میں ترقیاتی کام جاری ہیں اس موقع پر عمر شیر چٹھا نے متعلقہ ٹھیکے دار کو میاری میٹیریل کے استعمال اور تمام ترقیاتی کام بروقت مکمل کرنے کی ہی دائت کر دی ہے اب آپ کو بتائیں کہ گجرہ والا میں نکاسی آپ کے ناکس انتظامات جیٹی روڈ سے مدھکہ آبادی کے علاقہ مکین نکاسی آپ نہ ہونے کے خلاف سراپہ اتجاج بن گئے اتجاج میں خواتین اور بچوں سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی اگلیوں میں کندہ پانی کھڑا ہونے سے شہری گھروں میں محصول ہو کر رہ گئے مظاہرین کا کہنا ہے کہ واسعہ حکام کو متعدد مرتبہ درخواستیں دے چکے ہیں مگر تحال نکاسی آپ کے حوالے سے کوئی انتظامات نہیں کیے گا مظاہرین انتظامیہ سے نکاسی یہ آپ کا مسئلہ حل کرنے کی اپیل کر دیئے گھر کو واپنا وزیر آباد کے ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کے اعزاز میں زہرانے کا انتظام کیا گیا احوال بتا رہی ہیں ندیم عباس عمر کے ساٹھ برس مکمل ہونے پر گیپ کو واپڈا سب ڈویزن نمبر وان کے تین ملازمین افتحار احمد بات میٹر انسپیکٹر افضال احمد لائن مین محمد افضال لائن فور مین اپنے عہدوں سے سبک دوش ہو گئے جن کے عزاز میں ساتھی ملازمین کی طرف سے زہرانہ دیا گیا اس موقع پر تقریب کی صدارت ایس ڈیو گیپ کو سلیم شاہد نے کی تقریب میں سینئر صحافی محمود احمد حان لودی چیئرمن لیبر یونین محمد رمضان جانی فرح ندیم الیس کمر آفتاب چیما اسلم گممن شہباد چیما عمران بات میٹر انسپیکٹر محمد آمیر محمد الیاس اکیل حان اور دیگر بھی موجود تھے تقریب سے حتاب کرتے ہوئے ایس ڈیو سلیم شاہد نے کہا کہ نیک نیتی اور حلق خدا کی حدمت کے جذبے سے اپنی سروس مکمل کرنے والے ملازمین میک میں کا قیمتی احساسہ ہیں ساتھی ملازمین نے بھی ریٹائر ہونے والے ملازمین کو حراری تحسین پیش کیا اس موقع پر حاضرین کی مختلف خانوں سے توازو کی گئی بہترین انتظامات پر ریٹائر ہونے والے ملازمین افتحار احمد بٹ اور دیگر نے افسران اور ساتھی ملازمین کا شکریہ ادا کیا کیمرامین اشفاق احمد کے ساتھ ندیم عباسلہ کوہ نور نیوز وزیر آباد آہم خبر آپ کو دیں گے کہ وردی بدل گئی لیکن پولیس کا رویہ نہ بدل سکا کذافی سٹیڈیم کے باہر ڈی ایس پی بپھر گیا شہریوں کے مو تماشے مار مار کر لال کر دیے ڈی ایس پی کی جانب سے تھپر مارنے کی ویڈیو کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی ہے زلائے کے مطابق موٹر سائیکل سوار شہری غلط لائن میں آیا تو ڈی ایس پی تیش میں آ گیا اور شہری پر تھپر دے مارے مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے چیف کرائم ریپورٹر وسیم سابر سے جی وسیم تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا کیا واقعہ پیش آیا ہے آپ دیکھیں بلکل اگر بات کی جائے پولیس کی وردی کی پولیس کی وردی تو بدل گئی لیکن ان کا رویہ نہیں تبدیل ہو سکا آج جو ہے وہ شائقہ نے ایک رکٹ جو ہے وہ آج میٹ دیکھنے کے لیے بلی تعداد کہ جب قضا دی سیڈیم پہنچے تو وہاں پر موجود ڈی ایس پی گل برگ نے جو ہے وہ شہری کو تھپڑ مار کے جو ہے وہ لازفیلہ کر دیا ساہاں تمام پولیس اہلکار پاس پڑھ رہے تھے اور ڈی ایس پی نے جو ہے وہ مورسیٹل سوار کو گرفتار کرنے کا بھی حکم دیا ساہاں اس کی وجہ یہ تھی کہ مورسیٹل سوار جو ہے وہ اپنی لائن سے باہر جا رہا تھا جس طرح جو ہے وہ ڈی ایس پی خاصہ اسے میں آگئے اور ڈی ایس پی گل برگ نے جو ہے وہ شہری کے موپر سفر دے اگر شہری گلت لائن میں جا رہا تھا جو اسے جرمانہ بھی کیا جا سکتا تھا لیکن اگر سینئر پولیس افسر جو ہے اگر اس کا یہ رویہ ہوگا تو جو جنئر ہیں ان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اسے رویہ کے دیکھیں آپ نے درودھ فرمایا جس طرح سے پنجاب پولیس کے سربراہ آئی جی پنجاب راہ سردار علی خان کہتے ہیں کہ پولیس اور عوام کے اندر جو گیٹ تھا وہ آئیتہ آئیتہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور ان کو بغائدہ طور پر بریفنگ بھی دی جاتی ہے کہ شہریوں کے ساتھ پیار محبت اخلاق سے پیش آئیں تو وہی پر جو ہے وہ ڈی ایس پی کے اگر بات کریں تو ڈی ایس پی جو ہے وہ آپے سے باہر ہو گیا اور شہری کے موپت سپڑ دے ہمارے پولیس اینکاروں کو جو ہے وہ بریفنگ بھی جاتی ہے کہ شہریوں کے ساتھ پیار کریں محبت کریں اور تھانہ میں آنے والے ہر سائلین کے ساتھ جو ہے وہ پیار محبت سے بات کریں لیکن ڈی ایس پی جو ہے وہ ایک بڑا ہائی پروفائل رینک ہوتا ہے اور جو ہے وہ دو تھانوں کا یہ ڈی ایس پی ہوتا ہے اس کی اگر بات کریں تو اس نے جو ہے وہ ذرا بھی لحاظ نہیں کیا اور شہری کے موپر جو ہے وہ زوردار سپڑ دے مارے جس سے جو ہے وہ شہری کی آنکھوں میں پانی آگیا اور شہری نے جو ہے وہ وہاں پہ کرے ہو کر ڈی ایس پی کو باتوائی بھی دی اور کہا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ سرہ سر نائنسابی کی گئی ہے اور وزیر علیہ پنجاب سے اور آئی جی پر ساتھ نے اپیل کی کہ میرے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ زیادتی کی ہے مجھے سپڑ مار کر ان کے خلاف جو ہے وہ پاروی کی جائے اسی پر جو ہے وہ کوئن رومی اس کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے جو ہے وہ آئی جی پنجاب نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی کو جو ہے وہ سزا کا بھی حکم دیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ایکسپلیشن جو ہے وہ لیٹر بھی ہے جس پر جو ہے وہ اور ڈی ایس پی کو اسپلیشن لیٹر بھی جاری کر دیا گیا آئی جی پنجاب کی جاری سے آئی جی پنجاب سے بھی تمام واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے بڑی برہمی کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے کہ اس طرح کے شہدیوں کے ساتھ نائن صافیوں کے ساتھ بچ سروق کی جو ہے وہ کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جائے گی جس طرح سے پی ایس ایل پیٹ شروع ہو گئے ہیں ستائی طریق تک یہ میچ ہے وہاں پر شائکینے کری کر جو ہے وہ بڑی تعداد میں اپنی فیملی کے ہمرا بھی آتے ہیں جو منچل نوزوان بھی وہاں سے آتے ہیں کیونکہ جو ہے شائکینے کر جو ہے وہ پاکستان کے اگر باز کریں لاہور کی تو لاہور میں جو ہے وہ قضاعت اس سے لیے میں صافی دیر بعد یہ میٹ جو ہے وہ شروع ہوئے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے حالتہ گھلہ بھی تاکی ہوتا ہے لیکن اس طرح کے جو ہے وہ ایڈی ایس پی کے خلاف وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب نے نوٹیس لے لیا ہے وسیم صابر ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہا ہے اتھر شکریہ آپ کا اب آپ کو بتائیں کہ عالمی شہرت یافتہ خطات اور مصور صادقین کی برسی کے موقع پر صدیق ٹریٹ سینٹر میں تقریب منقب کی گئی اس موقع پر صدر صدیق ٹریٹ سینٹر ازھر عباس شاہ نے گریوٹی آرٹ کولیکشن کا افتتا کیا صادقین نے قرآن کریم کی آیات کو جس موثر دلنشین اور قابل فہم انداز میں خطاتی کی وہ صرف انہی کا خاصہ ہے بالخصوص صورہ رحمان کی آیت کی خطاتی کو پاکستانی قوم اپنا سرمایہ افتخار قرار دے سکتی ہے غالب اور فیض کے منتقی بشار کی منفرد انداز میں خطاتی اور تشریح مصوری انہی کا خاصہ ہے صادقین نے سیکڑوں فنپاری تخلیق کیے اور ان میں سے زیادہ تر اپنے مداہوں کو بطور توفہ انائیت کر دیئے ہیں انہیں فرانس اسٹریلیا اور دیگر ملکوں کی حکومتوں کی جانب سے بھی اعزازات سے نوازا گیا گریوٹی آرٹ کلیکشنز کی جانب سے صادقین کی فن خطاتی اور مختلف فنپاروں کی نمائش کی گئے صدر صدیق ٹریٹ سینٹر اظہر عباس چانے صادقین کے فن خطاتی کو خوبص رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ صادقین اور میرا تعلق انڈیا کے شہر امروحہ سے ہے صادقین اپنے فنپاروں میں میوراز کو بہت اہمیت دیتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ میوراز بناتے ہوئے انہیں کچھ ایسا محسوس ہوا کرتا تھا کہ وہ ان مناظر میں اور ان لوگوں میں جن کی وہ تصویریں بنا رہی ہوتے تھے گویا وہ ان کے چاروں اور زندہ ہیں اور وہ ان میں سانس لے رہی ہیں پہلے تو جی آج صادقین صاحب کی برسی ہے ان کی اللہ تعالی درجال بننگ کرے اور یہ وہ واحد ایک آٹسٹ ہے ہمارے پاکستان کا جو پوری دنیا میں انہوں نے اپنا لوہا بنوایا اور خاص طور پر اسلامی خطو کتابی پر ان کا ایک ابھور ہے جو کہ اس ٹیم ان کی جو ہے نا یہ پینٹنگ اس ٹیم امریکہ میں بھی اور پورے یورو میں بھی مانی جاتی ہے تو آج انہوں نے ایک شپیشل پرام اس کے حوالے سے رکھا جس میں ہمارے سب دوست شامل ہوئے اور یہ صادقین کا ایک انڈیا کا علاقہ ہے امروحہ ان کا مہاں سے تلقہ ہے اور اتفاق سے ہمارا بھی ادرسی تلقہ ہے صادقین ہو گئے اور بھی بڑے بڑے نام ہیں تو آئے خاص طور پر ہم نے صادقین کی برسی کے حوالے سے یہاں پہ ایک اوپننگ بھی کی ہے اور بڑی اچھی پینٹنگ ہے ان کی اور پوری دنیا میں مانی جاتی ہے اور یہ ازار ہمارے پاکستان کو ہے جی سب سے پہلے تمہیں کوہی نور چینل کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ جو آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ کوریج کے لئے تشریف لائے ہیں دیکھیں آج کا دن جو ہے دس فروری یہ صادقین صاحب کی برسی کا دین ہے تو یہ اسی دن کی مناسبت سے آج یہاں پہ صادقین فاؤنڈیشن یو ایس اے کی طرف سے یہاں پہ یہ پلان کیا گیا ہے تو اس ایکزیبیشن میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ صادقین صاحب کی فگر ورک ان کی کیلی گرافی ان کے میورز وہ ڈسپلی میں ہیں تو ان کے کام کی منفرد پہچان یہ ہے کہ اس طرح کا کام پوری دنیا میں کسی دوسری آرٹس نے نہیں کیا تو صادقین صاحب نے آپ دیکھیں کہ امریکہ میں یو ایس اے میں اور فرانس میں انڈیا میں پاکستان میں پوری دنیا میں ان کا ہے کہ آج بھی ایک جان پہچان ان کی اسی طرح سے یہ ہے تو آج نے اس دنیا سے گئے ہوئے پچیس سال گزر چکے ہیں تو آج بھی ان کا الحمدللہ یہ ایک ایسے آرٹسٹ ہیں جو بالکل یونیکنس رکھتے ہیں اپنے کام میں میلسی میں حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا آٹھ سو دسمہ اس بڑی عقیدت تو احترام سے منایا گیا جس کی صدارت حضرت پیر صوفی محمد اختر علی نقیبی نے کی ہے آپ کو بتائیں کہ اس مبارک میں صوفیہ کے ساتھ ساتھ عقیدت مندوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے اولیاء اللہ کی تعلیمات ہمارے لئے مشعل راہ ہیں مہین الدین چشتی کے بڑے سغیر کا سب سے بڑا ولی اور صوفی سمجھا جاتا ہے وہ بیک وقت مولنم واز بلغ روحانی پیشوہ اور صاحب کرامت بردرگ تھے اس مبارک میں محفل سما سے حاضرین جھوم اٹھے آخر میں ختم خواجگان پڑھا گیا اور ملک و قوم کی سلامتی کے لئے خصوصی دعا کی گئی اب آپ کو بتائیں کہ دہرکی میں حافظ الامت فاؤنڈیشن کے زیرے تمام فری آئیکم کا انعقاد کیا گیا شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت کر کے استفادہ کیا ڈاکٹر مقبول حسین نے مریضوں کا مفتطیبی معاینہ کیا اور عضویات فراہم کی ہیں پھر چونڈی شریف کے گدی نشین میاں عبدالخالی قادری نے کیمپ کا دورہ کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ خدمت خلق کا سلسلہ پیر حافظ محمد صدیق رحمت اللہ کا مشن تھا اور یہ ہمارا مقصد ہے اسپیکر قومی اسمبلی حسد کیسر کی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور سیاسی صورتحال اور فلاح عامہ کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے اپوزیشن کی منفی سیاست کی مضمت کی ہے اسد کیسر کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے ہر اوچھے ہتھ کنڈے کا ڈھٹ کر مقابلہ کریں گے مزید جانیں گے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے نمائندے شیخ جافر جی شیخ جافر ملاقات کا حوال بتائیے گا جی سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے وزیر اعلیٰ آفیس میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار سمان بزدار سے ملاقات تھی ملاقات میں بامی دلچسپی کے عمور سیاسی صورتحال اور فلاح عامہ کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر اعلیٰ اسمبلی اسمبلی اسد کیسر کا اپوزیشن کی منفی سیاست کی مضمت کی طرف کہنا تھا کہ اپوزیشن ہر حد کرنے کا ڈھٹ کر مقابلہ کرے گی عدم اعتماد کی باتے کرنے والوں نے پہلے سیپا اور پھر لانگ مارچ کے نالے رکھائے اس موقع پر وزیر اعلیٰ کا مزید کہنا تھا کہ عدم اعتماد کا شرشہ لانگ مارچ سے رائے فلال حاصل کرنے کے لیے چھوڑا گیا ہے لانگ مارچ اور یہ شارڈ مارچ حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا پاکتاں کی نقام پرین اپوزیشن کو ہر موقع پر شکر کا سامنا پڑے گا جی جی شیخ جعفر آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ اسی کے ساتھ ہی نیوز گولیڈم سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز اچھی یادیں کوئی کیسے بھول سکتا ہے جب سی امیزنگ کریم نے کتنا ساتھ دیا تھا میرا لاسانی جب سی امیزنگ کریم پر میرا پورا اعتماد ہے پہلے سے بھی بہتر